موسیقی 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 یہاں ہمارا The Power of Skills Technology کے نام سے اسنسٹیٹوٹ کا مقصد ہے کہ آپ کو نئی نئے Technology کے بارے میں آگاہ کیا جائے اور آپ کو بہترین کورسز کروایا جائے اپنے فیچر کو بہترین کر سکیں تو دب پاور اپس کس ٹکنالوجی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہاں پہ ہم بہترین کوسز کرواتے ہیں کمپیوٹر کے حوالے سے ٹکنالوجی اس کے حوالے سے چاہے وہ فون ہے چاہے وہ کمپیوٹر ہے چاہے وہ کوئی بھی نئی ٹکنالوجی ہے تو یہاں پہ آپ کوسز کر سکتے ہیں سپیشل خواتین آتی ہیں آپ کوسز کرنے کے لیے اس کے انسٹیٹوٹ پہ اور بچے بھی آتے ہیں انسٹیٹوٹ پہ اور بوائلز اور گرلز کے لیے آن لائن بھی ہے آن لائن بھی کورس جو ہے وہ آپ جوائن کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں 03078741860 پہ اور آپ کو کورس کے بعد آپ کا ٹیسٹ بھی لیا جائے گا اور آپ کو سرڈیفکیٹ بھی ہم آویلیبل کریں گے اور آپ کو کورس میں داخلہ لینے سے پہلے جو ہے کچھ فرمولیٹی سے جو ہے ان کے وہ پھل کرنے ہوں گی فرمول گیا پھل کرنا ہوگا دپا بر آرز کے سکنا رجی ہے یہاں پہ آپ کوئل کر سکتے ہیں اور آپ کا کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اور کمیچ اچھے میں ہم بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا کیا جو ہے وہ سکنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم چو ہے آپ کو آج پھٹو شوپ کے بارے میں بتائیں گے پھٹو شوپ کا ہم آپ کو کوٹ کروائیں گے پہلیسن ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں یہ ہمارا پھٹو شوپ کا آئیکن ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا پھٹو شوپ ہے سوٹسل تو یہ ہمارے پاس پائر کی اپشن ہے پہلی اپشن ہے اور اس میں نیو کی اپشن آ جاتی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے نیو کو ہم جو ہے وہ کلک کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سے وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ پیش کا کیا نامت نہ چاہتے ہیں ہم یہاں پہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ہے ایمیج سائز یہ پورا ایک باکس ہے ایمیج سائز کے حوالے سے ہم سے پورچھا جا رہا ہے کہ ہم پہلا سائز ہے وہ اپنے پیش کا کیا رکھنا ہے کہ ہم پہلا دیا ہے اس کو کلک کریں گے ہمارے پاس یہ پورا پورا آ جائے گا ہمیں پہلے کینج ہیں وہ لیٹھ پیج سے متعلق ہیں ٹھیک ہے مہتر پیج ہو گیا لیٹھ پیج ہو گیا ٹھیک ہے یہ تینوں کی لیٹھ پیج جسے سیم سیم ہیں تھوڑا سیم میں پرہ خوش ہو جاتا ہے یہ بھی تمام سائز دے گا ہے ہمارے پیس کے یہ 3 سائز ہیں جو آپ پر سملتے کسیے تھوڑا سا فرق ہے انہیں تو یہ ہے پینر پیس ہے اپنے پینر پیس ہے تو یہ اس کے لئے ہوتا ہے یہ دیوی دیوی دیویڈی گپ پر آ لیے دیویڈی اتی ہے یہ اس کے سائز ہیں اور یہ سا تھوڑا سا بڑے سائز ہیں اور یہ اپل آر لیٹر پیس تھوڑا سا سیم ہوتا ہے اپنے رکھنے ہم نے پیسہ لائے بھی شماس کے علیہ یہ تک کرتے ہیں میں نے سور ambt place پیار پیٹ lens پیٹ میں پیٹ ہائے в homepage پیٹ شکریٹ چاہیی ہیں ٹھیک چاہی نہیں چاہی ہے میں اندرے کięام اور میں quantumtclass چاہی ہم نے اس کی کوارک وگائی ہے میں نے جو بھی شماس سے آباع فرهہی جو رکھ میکن پیٹا ہی اپنے چاہیے ہم بتاپنا کوئی میں آپ کوالک پیٹ میں کام کرنا چاہی ہم找�اتے ہیں سینٹرومیٹر میں اور کوئی کام کرنا چاہتے ہیں کونگوں کو کcken کرنا چاہتے ہیں ری میٹر میں کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہماری ملکی ہے ہم نے جب یک کام کرنا ہے تو ہم نے اس کام کو دیکھ�ت کے انہیی چیزے لیکس کرنے ہوتی ہیں ابھی ہم کام کر رہے ہو اس کے ساتھ رہم ہیں یہ buddy. بع Believe is, şey Richardson بیٹی کاریori درائنگ کرو گے جو بھی آپ جیس بناو گے لوگو بنا رہے ہو بروشیر بنا رہے کچھ بنا رہے اس کا جو ایمیج کا جو اپریشن ہے نا جو اس کی قوالیٹی ہے وہ کتنے اچھی ہونی چاہیے تو اس قوالیٹی کو کی پکزل نہ پھٹ رہے ہوں اس قوالیٹی کے لیے ہم چاہے وہ 300 ریزلیشن سے رکھتے ہیں 72 سے لے کر 300 تک ریزلیشن ہماری جا سکتی ہے 300 سے اب آپ اگر ہم کرتے ہیں تو ہمارے پکزلز ہیں وہ پھٹ رہے لگ جائیں گے تو ہماری ایمیج کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بنانے کا اس پر سارے پکزلز پھٹ جائیں گے وہ خراب ہو جائے گی تو ہم نے اس کو سیلیکٹ جیا ہے وچکہ ہم ان چیز میں کام کریں یہ ہے آرچی بی موڈ آرچی بی یہ بڑے خاص چیز ہے اس میں خاصیت کیا ہوتی ہے اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ہم آرچی بی میں کام کریں وقت ہم جو بھی کام اپنے پیس پر کریں گے ہم جو کلر سلیکٹ کرنا چاہیں جس کلر میں ہم دیزائن کو بنا رہے ہیں یا جو بھی اس میں دے رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ اچھا ہے تو ہم اس کو آرچی بی میں کرتے ہیں ہم پرینٹ کریں گے تو آرچی بی میں ہی آئے گا اور یہ ہے اڈریس کے ٹک ہے اور یہ بیٹ میپ یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان دونوں کے چاہتے ہیں اور اس کی آمیوائی کے کی آمیوائی کے بس کبھی کپروں کے ہنی ہی ہوتا ہے کپروں میں آپ کرنا چاہیں تو یہ اللہ وقت ہی ہیں کلر اور یہ گریر سے میٹھے ہیں بطلب آپ کو ہی بھی اگر آپ بناتے ہونا تو وہ گریر میں چلا دیا گیا سارا خصوصین گریہ ہی ہوگا آپ سے کلر میں ہی آپ جو کلر دو گے نا وہ کلر اس میں شوہ نہیں کرے گا تو یہ رگ بی میں ہم اس کو اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم جس کلر میں بھی بنا سکتے ہیں ہمارے پاس تین اوپشن ہے وائٹ پیٹرون کلر اور ٹرانسپرینٹ ہم وائٹ رسکتے ہیں کیونکہ ہمارا پیٹ جو ہے وہ وائٹ کلر میں ہی چاہیے اس کو اکے کر دیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ پورا پیٹ جو ہے وہ آ چکا ہے ہم نے نیو کے اوپشن سے جا کر اس بوکس کو اوپن کر لیا ہے اچھا اب ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے گوب لکھا ہوا رہا ہے ہم نے یہاں پر لکھا تھا اس میں یہاں پر گوب آ رہا ہے یہ ہمارا پیج کا نام ہے یہ لیٹر ہے چکہ میں لیٹر سیلج کیا تھا یہ ہمارا لیٹر پیج ہے یہ ہماری ہائی ٹیم آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ہماری ہائی ٹیم 11 ہے ویڈ جو ہے وہ ہماری 8.5 ہے اچھ اس میں دیا تھا اچھ اس میں ہمارے پاس پیج آگئے ہیں کہ ہم نے ریزولیشن تھی اس کی اور آرچی پی میں ہم نے اس کو دیا تھا تو یہ ہمارا ایک پیج ہے وہ اپن ہو چکا ہے تو اب ہم یہاں پر پور جرہاں چھے کا پیج دیکھ لیتے ہیں اور اس میں ہم بیکگراؤنڈ کلر دے دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ دو بوکس ہیں ایک بلیڈ کلر ہے اور ایک اس میں ہمارے پاس گورڈن ڈائپ کلر ہوا ہے تو یہاں پر ہم نے دیا ہے بیکگراؤنڈ کلر ہے یہ دیکھیں یہ مارے پاس پیج آگے پیج کے سائز جو ہم نے بیا تھا اس سائز کے ساتھ سے مارے پاس پیجے کھل گئے کلر جو ہے وہ پیگراؤنڈ گورڈن آیا ہے مجھے اوپر ملا کلر ہے یہ پرنٹ کلر ہوتا ہے اور یہ جو نیچے اس کے کلر آ رہا ہوتا ہے یہ مجھے پیگراؤنڈ کلر ہوتا ہے یہ اوپر دو ایرز کنے ہوئے ہیں یہ آپ سے کلر کو اوپر نیچے کرنے میں آپ سے ہی حد کرتا ہے اگر آپ اس کو کلک کریں گے اوپر چلا جائے گا گورڈن کلر ہے اگر آپ بیگراؤنڈ بلاک کلر کو بنانا چاہتے ہیں تو وہ پیگر نیچے آ جائے گا اگر آپ اوپر ملا پرنٹ کلر گورڈن بنانا چاہتے ہیں تو وہ اوپر چلا جائے گا اگر آپ بلاک کلر کو پرنٹ کلر بنانا چاہتے ہیں اس کو کلک کریں وہ اوپر چلا جائے گا اب ہم لے لیتے ہیں ایک اور نیو پیج ککیں لیٹر پیج دخلی ہے اس کا ٹھیک ہے اور ہم نے یہاں پہ چلے گے ٹرانسپرنٹ پہ ٹھیک ہو گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ٹرانسپرنٹ پہ جاؤ گیا جب تینوں پہ چیز خاصیت کیا ہے وہ میں اب آپ کو پتاؤں گا یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس پیج ہے جو کہ ہم نے سب سے پہلے لیا تھا پھر ہمارے پاس لیئر لیئر وہ ہوتی ہے آپ کا جو پیگراؤنologne کلر ہے یہ آپ کا پیج ہے یہاں پہ پیج ہے یہاں پہ پیج ہے وہ یہاں پہ شو کرتے ہیں لیئر مطلب آپ یہاں پہ یہ لیئر کے ایک نیو لیئر آپ یہاں سے кریت کر سکتے ہیں ٹلک کر کے ٹرکز یہاں پہ یہاں پہ نیو لیئر شو کرتے ہیں ہم بیکگراؤنڈ پہ چلے جاتے ہیں بیکگراؤنڈ کے ایک بات کریں تو آپ اس کو بیگراؤن کا موپ کر کریں موپ نے کیا اس میں اس میں کیا آپ پھرم دیا آپ کو کل نوڈ کا پیٹویا ریکویسٹ بکور دار لیئر اس لوگڈ آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا جو بیگراؤن لیئر ہے یہ پوری یہ لوگ ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ ہماری بیگراؤن لیئر لوگ ہوئی ہے تو اس لیے اس کو موپ نہیں کر سکتا اب اس کو اوپن کرنے کے لیے ہمیں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ماؤس کو دیکھ گئے اس کے اوپر ہینڈ کی اوپشن دے رہا ہے تو ہم نے اس کے اوپر رکھ کے دوڑ کلک کرنے ماؤس سے برک کلک کیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اوپشن دے ہی ہے نیو لیئر کی یہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے اس کے اوپر ایک ہی لیئر ہے ٹھیک ہے زیرو تو اس کو ہم نے دیکھ سکتے ہو اس سے بتا دیا آپ کا وائٹ ہے ٹھیک ہے نن یعنی خواہیے وائٹ کلر ہے وزیاب کا موڈ ہے نورمل اوپسٹی وہ بتا رہا ہے آپ کی ہنڈر ہے یعنی آپ کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہنڈر ٹھیک ہوتی ہے اوپسٹی اس کو اوکے کر لیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک خاص چیز کا اضافہ ہو گیا اوپسٹی سکتے ہیں اس میں ایٹھ ڈورس دی ہیں اس کے ٹائپ سے اس میں آٹھ ڈورس دی ہیں ایک دو تین و چار جارتر سینٹر پہ بھی ہیں جارتر میں کورنٹس پہ بھی ہیں یہ آپ کو کورنٹس پہ بھی ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کورنٹس پہ رکھ رہے ہیں تو آپ کو وہ ایک ایک ایرو آ رہے ہیں ٹھیک ہے جو تھوڑا سا لنبا ہے اور ایرو آ رہا ہے وہ اس طرح سے ایرو بنا ہوا ہے کہ وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ اپنے جو جو سیلیکشن ہوئی بھی ہے اس کو آپ سٹیچ کر سکتے ہو اس کو آپ پول کر سکتے ہو آگے پیچھے موو کر سکتے ہو یہ اس لئے آپ کو شو کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جب سینٹر پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ ایرو ہی دے رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے تھوڑا سا چینج وہ چینج کیا ہے کہ وہ آپ کو ایرو دے رہا ہے ہم چلتے ہیں کونہ کی طرح اور ماؤس کا آپ کا جو رائٹ بٹن ہے ماؤس کا آپ کا جو رائٹ بٹن ہے نا رائٹ بٹن آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اور اپنے ماؤس کے کسر کو موگ کرنا ہے اور اس کو تھوڑا نیچے لے آنے دیکھیں تو یہ آپ کا جو پیج ہے ہم نے تھوڑا سا چھوٹا کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں اسے صرف ٹو سائیڈ کو جو ہے وہ موگ کیا ہے تو یہ ہمارا پیج ہے وائٹ کلر جو ہے وہ ہمارا پیج ہے تیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرانسپرینٹ پیج ہے ٹھیک ہے یہ ٹرانسپرینٹ پیج ہے یہ ہم نے لیز ہی نیو لے ٹھیک ہے اس کو ہم اپلائے کر دیں گے ٹھیک ہے اب اس نے تھوڑا سا بس چینچ یہ کیا ہے کہ اب اس کو پتہ لگے کہ ہاں جی میں اتنا چھوٹا ہو گیا ہوں یہ ہمارا جو پیج ہے اس میں یہ پرچ یہ ہے کہ اس پہ ہم کام کرتے ہیں جو بائٹ پیج ہے ہمارے پاس اس پہ ہم بسکرین کام کرتے ہیں اور یہ ہمارا ٹرانسپرینٹ ہوتا ہے پیج ٹھیک ہے یہ ہم نے لیا تھا گوڑن پیج اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ لگا ہوا ہے اس کو بھی ہم لبے کلک کریں گے اوکی کریں گے اور اس کو اٹھا کے نیچے لے جائیں گے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرانسپرینٹ پیچھے پیج آ رہا ہے بسکرین ہم گوڑن پہ کام کریں گے ٹھیک ہے اس میں بھی ہم بائٹ پہ بسکرین کام کریں گے یہ بڑا ڈیفرنٹ پیج ہے اس پیج میں کیا ہے کہ یہ ٹرانسپرینٹ پیج ہے یعنی کہ ٹرانسپرینٹ پیج تو ہے کوئی پیج ملپ کلر نہیں ہے کچھ لیئر نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس میں دوسری خاص بات یہ ہے کہ اس میں لوگ نہیں لگاوا اس میں لوگ نہیں لگاوا یہ اس کی بڑی خاص سی ہے لیکن ہم ٹرانسپرینٹ پی اگر ہم نے کام کرنا ہو تو ہم اس کو تب کام کرتے ہیں جب ہمیں کوئی کلر پیچھے نہ چاہیے ہو بیگراؤنٹ کا ٹھیک ہے اور یہ بیگراؤنٹ پی ہم کلر لے کے تب کام کرتے ہیں یہاں پہ جب کہ ہم ہم چاہ رہے ہوں کہ ہمیں اسی کلر کا بیگراؤنٹ چھے ہمیں بہت پہ بیگراؤنٹ چلار چنج نہ کرنا پڑے اپنی طرف سے لگانا نہ پڑے ہم نے بیگراؤنٹ یہاں پہ سیکھت ہوا ہوا تھا ہم یہاں سے نیو پیچھ لیا ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو بیگراؤنٹ پہ कلک کیا پیچھ کو سارا سائز وائز سے پوچھ اٹ کیا آپ کے پاس سے پیچھ آ دیا سیم کلر میں ہمیں چاہیے ساں وائٹ میں یعنی کہ ہم کچھ بھی ڈرائنگ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں ہم چاہرے تھے وائٹ پیج پر ہوں ہم نے اس کو وائٹ لیا ہے آپ کو پیج کی تھوڑسی ایکوالٹی اور اس کی پرمیلیٹیز کے آئیں دکھر کے فائدے ہیں اپنے لوگ کیسے اوپن کرنا ہے اپنے پیج کو کیسے موگ کرنا ہے یہ چیزیں آج آپ کو سمجھ میں آگئی ہوں گی یہ آپ کا تھا پہلے لیسن اگر کچھ بھی سکنا چاہیں آپ کو کوئی بات نہ سمجھا رہی ہو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ہم سے